موسیقی فورنیز پاکستان کی ویڈیوز لکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں جی ناظرین جیسا کہ دربار حضرت بابا سعید بلے شاہ کے ہم اس ٹائم موجود ہیں اور ناظرین جیسا کہ کسور جو کہ شیئر صرف بابی بلے شاہ کے دربار سے ہی جانا جاتا ہے اور بابی بلے شاہ کی صوفی کلام سے جانا جاتا ہے آئیے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ان کو بہت خوبصورت سین اور بہت خوبصورت مزار جو کہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آئیے موسیقی 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 مرادے مانگنے آرے ہیں مرادے مانگنے آرے ہیں اور بہت بڑی ہستیں ہیں آئیے آگے سے بھی آپ کو وزیٹ کروا دیں جی نازم جیسا کہ آپ کو وزیٹ کروایا ہے دربار دربار کے سین کا کیا کمال خوبصورت منظر تھا یہاں پہ شفی کلام بھی ہو رہا ہے شفی کلام آپ کو سناتے ہیں آجی الہام ہے جامعہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا یرشے پری ممبر تیرا یرشے پری یرشے پری یا رحمت یرشے پری تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا جو جو وزیٹ کرنے آئے ہیں لوگ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ باب بلشاہ کے اس چی کے سی کو جانتے ہیں ساملیکل ملتان سے آیا ہوں ملتان سے سپیشل یہاں پہ بہت دربار ہے شاہ شمس ہے جیسے تربیز ہیں حکانی لجپال ہے مقدمشید میں بہت دربار ہیں سفی وہ بھی شہر کھلا ہے وہ شہروں درباروں کا شہر ہے وہ بھی ولیوں کا شہر ہے لیکن ہم باپ بلے شاہ کا بہت نام سنے اور کافی بار یعنی کے پہلے بھی مرتبہ آئے ہیں میں نے دوستوں کا پلان بنایا اور پاک پتن سے بہر آئے راستہ ہیں پھر آگے لہر جانے پہلے سٹیج ہم نے یہاں پہ بلے شاہر مزہ آ رہا ہے ہمیں اتنا کہیں پہ فیلال مزہ سفی کلام آپ نے سونا کیسا ہے اور قوالیاں پہ قوالیاں آ رہی ہیں قوالیاں پہ قوالیاں اور بہت اچھا رسپونس دے رہے ہیں رسپونس بہت اچھا ہے بہت آ رہا ہے ہاں جی بہت مزید اور لطف آ رہا ہے بہت بہت لطف آ رہا ہے جی ناظرین جیسا کہ عمران علی جو کہ قوال قصور سے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہسٹری جانے ان سے باب بلے شاہ سرکار کی اور ان کا شجرہ شریف کیا تھا جی حضور بلہ شاہ صاحب اچھ شریف گلانیاں سے ان کا نکال ہے اس کے بعد یہ پانڈو کی تشریف لائے تو پانڈو کی تے قصور کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ قصور میں رہش پذیر ہوئے ان کے والے صاحب اور ان کی والدہ ماجدہ صاحب وہ ادھر پانڈو کی میں ہیں تو حضور بلہ شاہ قصور سے ہیں تو صوفی شائر ہیں یہ ایک دو چار سال کی تو بات نہیں ہے آج تک ان کا کلام جو لکھا گیا ہے اس پہ آج تک سٹیڈی ہو رہی ہے بلہ شاہ کے کلام پر ورڈ میں آج تک سٹیڈی ہو رہی ہے تو حضور بلہ شاہ نے ہندو سکھ عیسائیہ مسلمانیت کا درس نہیں دیا حضور بلہ شاہ نے انسانیت کا درس دیا انسان بتایا ہے جیتے حضور نے فرمایا ہے نام مومن بچ مسیطان نام موسیٰ نام موسیٰ نام فرون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون حضور بلہ شاہ کو ماننے والے ہمارے ہاں قصور سے حال پاکستان سے ولڈ سے لوگ آتے ہیں جس میں ہندو سکھ عیسائی نہیں ہیں اس میں ہر مذہب کے ہر فقہ کے ہر علمان جو بھی جو بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں سب حضور بلہ شاہ کو مانتے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ اس طرح باقے بلے شاہ کا شجرہ شریف شروع ہوا اس طرح جا کے ان کی اسٹری اور مزار شریف کا بہت خوبصورت آپ نے منظر دیکھا آگے کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں اور رفیر لیتے ہیں سیئے بلے شاہ فرمادے نے آگے تے عشق دوں میں ایک برابر آگے تے عشق دوں میں ایک برابر پر عشق تا سارو دے رہا آگے تے سارے ککھ تے کانے عشق سارے تان میرا آگے تا دارو می دے پانی پر عشق تا دارو گیڑا سارے بلے شاہ جی تے لالے عشق نے دیرہا اور تو کچھ نہیں پا جدا اور وہ بلے شاہ ان کی واض آنی بلے شاہ تے را عشق نے کی لٹیا عشق نے خدا دی خدا ہی لٹلی عشق لٹا دا بلیا پر گمرا سارے بلے شاہ تے را عشق نے کی لٹیا عشق نے شہن شاہ دی شہن شاہ ہی لٹلی اس سیئے بلے شاہ بہت بڑی حصی کا مالک ہے یہاں پوری بڑ دنیا آتی ہے بلے شاہ کی فرمادہ راب ملدان آتیاں تو ہوتے آنو راب ملدان آتیاں تو ہوتے آنو راب ملدان آتیاں تو ہوتے آنو راب ملدان ملدان جیناں اندرو نجدان ستی آنو سیئے بلے شاہ فرمادہ تو بارو تمہیں گٹے گوڑے تیرے اندرو رئی پلی تی تو پاج باج وڑنا ہے مندر مسی تی ایسے بلے شاہ فرمادہ راب ملدان آتیاں تو چار سو بھی کیتی سیئے بلے شاہ فرمادہ نے بجد دیوے بلدے ویکھے بجد دیوے بلدے ویکھے جنہ دی دال نہیں گلدی پتھر گلدے دے کے سوری چڑ دے ویکھے سوری تل دے ویکھے جنہ دا کوئی بھی نو پتھر بلدے ویکھے یہ بہت بڑا سیئے دے بلے شاہ راب تیرے کو جدا نہیں آپ پہ واض مارنا ہے آپ پہ بولنا ہے بہت بڑی اصدی کا امال ہے ملے شاہ فرماندہ کھرا کھرا کھوٹی آپ پہ شانیاں جائیں نا جو جائیں نا سراکھ دیکھے جو سنیا رہے کو جائیں نا اسے پتہ لگے سونا اصلے نکلے آپ سرکار نے بڑے زبزس کے کلام بولے ہوئے جو پورے انڈیا گار نے آتی سکھاتے ہیں ایسے مانتے جیسے ان کا خدا ہے جی نادن جیسا کہ آپ نے سرکار کلام بھی سن لیا پہ بابی فلسہ کا دربار پہ دیکھ لیا ہے یہاں پہ بڑی مشہور جو کہ کسوری میتھی بڑی مانی جاتی ہے کسور کے ان کے حصے پوچھنے کے اتنی مشہور کیوں آیا ان کو کیوں ہٹ مانا جاتا ہے اساملی کو بیٹے کسوری میتھی اپنے افادیت اور رائکی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے کاش تو اللہ کریم اس کو ہر جگہ پر دیتے ہیں لیکن وہ جس طرح ناروال کے چاول ہیں لئے کے چنے ہیں اسی طرح اللہ کریم نے کسور کی زمین میں کسیر پیدا پھوائی ہے یہاں پر جو ہے ذائقے دار جس میں بندے کو فاضیت ذائقہ ہر چیز محسوس ہوتی ہے داد میں پائی ہاں جی بہتے ہیں بہت کاشت ہوتی ہے کسور آتے ہیں اندربار پہ حاضری دینے تو وہ آپ کے آتے ہیں کسوری محسوس کی لازمی لے کے جاتے ہیں کسٹمر کیا بات ہیں یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جن کو اس کے فاضیت اور ذائقے کا پتہ ہے وہ لازمی بات ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور اپنے ریلیٹیوز کے لئے باہر کے ممالک بھی لے کے جاتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے کسوری میتھی کا سنا اور کہ ہم مزار میں آئے تھے مزار کا آپ نے جو کہ دیکھا کتنا خوبصورت منظر تھا یہاں پہ آکے لوگ دلی مرادے بھی مانگتے ہیں صوفی کلام بھی پڑھتے ہیں جہاں تک میں نے جانا تھا کہ حضرت بابی بلے شاہ صوفی کلام کے شائر آپ پوری دنیا میں پوری آل ورڈ میں ماننے جاتے ہیں